السلام علیکم ناظرین آج کی اس بہترین ویڈیو کی اندر ہم بات کرنے والے ہیں ایک ایسے اسم آزم کے بارے میں ایک ایسے نام کے بارے میں آج ہم بات کرنے والے ہیں جو اپنے آپ میں ہی بہت سارے کمالات رکھتا ہے جو بہتی زیادہ پاورفل نام ہے بہتی زیادہ پاورفل اسم آزم ہے جی ہا دوستو وہ اسم آزم ہے یا بررو کا جس کو البررو بھی کہتے ہیں اور یا بررو بھی کہتے ہیں آپ اس کو البررو بھی پڑھ سکتے ہو اور یا بررو بھی پڑھ سکتے ہو یہ کیا ہے بہت سارے لوگ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ اسم آزم ہے یہ اسم ذات ہے مطلب اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے یہ بہت سارے لوگ اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں اور کوئی اس کو صفاتی نام کہتا ہے دیکھئے بہت سارے لوگوں کا جب دعویٰ ہے کہ یہ نام ذاتی ہے اللہ تعالیٰ کا اسم آزم ہے ذاتی نام ہے تو ذاتی نام ہے تو اس کے اندر بہت ساری برکتیں بھی ہیں اور اس کے اندر بہت ساری طاقتیں بھی ہیں یہ وہ نام ہے البررو اس کو کہا جاتا ہے اور یہ ایسا پاورفل نام ہے جس کے ذریعے سے جنات بھی آپ کی غلامی کرتے ہیں جیہا دوستو میں مزاک نہیں کر رہا ہوں میں حقیقت آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس نام کو پڑھنے والا اس نام کو رٹنے والا اگر آپ اس کو پڑھتے ہو ریگولر اپنا ایک ٹائم بنا لیتے ہو فکس ٹائم رات کے وقت میں یا دن کے وقت میں لیکن رات میں پڑھو تو زیادہ برکتیں آپ کو دیکھنے کو ملے گی زیادہ اس کی کمالات اس کے اندر کے دیکھنے کو آپ کو مل جائے گے اور دن میں پڑھو گے تو وہی شور شرابہ کی وجہ سے آپ کا دماغ آپ کا مائنڈ ادھر ادھر بھٹکتا پھرے گا اس سے بہتر ہے کہ آپ رات میں بیٹھ کر کے آرام سے کر لیا کرے تو آپ کے لئے بہتر رہے گا رات میں بیٹھ کر کے اگر آپ اس کو ایک ٹائم سیم ٹائم بنا کر کے اس کو اگر آپ بینہ گنتی کے پڑھتے ہو بینہ گنتی کے کوئی گنتی نہیں کرتے اور بینہ گنتی کے اگر آپ اس کو پڑھتے ہو تو انشاءاللہ اللہ کی ایسی ایسی مخلوق آپ کے سامنے حاضر ہو جائے گی جس کے بارے میں آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا اس کے ذریعے سے جنات بھی قابو میں ہو جاتے ہیں جنات بھی آپ کے دوست بن جاتے ہیں گلام بن جاتے ہیں اور جناتوں کے ذریعے آپ اپنے کام بھی کروا سکتے ہو اپنے کام بھی لے سکتے ہو اور جنات کس طریقے سے کام کرتے ہو تو ساری چیزیں میں نے آپ کو بتائی دیا ہے کہ کس طریقے سے جنات جو ہے وہ کام کرتے ہیں اگر آپ نے نہیں دیکھا ہے تو آپ ڈسکرپشن میں جائیے دوسرے چینل پر میری پوری سریز اپلوڈ ہے جنات کے بارے میں کہ وہ کیا کھاتے ہیں کیا کیا کام کرتے ہیں کیا وہ ہم کو اڑا کر کے لے جاتے ہیں کیا ہم کو وہ مال و دولت لا کر کے دے سکتے ہیں پوری سریز اس پر موجود ہے آپ ڈسکرپشن کے اندر جائیے وہاں پر کلک کیجئے آپ پوری ویڈیوز دیکھ سکتے ہو تو یہ وہ اس میں آزم ہے جو کہ اتنا زیادہ پاورفل ہے اتنی زیادی برکت اور اتنی زیادی طاقتیں اس کے اندر ہے کہ آپ اگر اس کو پڑتے ہونا ریگولر تو آپ کبھی پانی میں نہیں ڈوب ہوگے آپ کو آگ جلا نہیں سکتی یہاں تک کہ اگر کہیں پر آگ لگی ہوئی ہو تو وہاں پر اگر وہ آگ نہیں بجھ رہی ہے تو بس البرو آپ ایک کپڑے پر لکھ لو وائٹ کپڑے پر اس کپڑے کو آگ کے اندر ڈال دو انشاءاللہ وہ آگ بھی بجھ جائے گی اور کپڑے کو کچھ بھی نہیں ہوگا اگر آپ پکا ایمان اور سچا ایمان لے کر کے رکھتے ہو تو تب کی بات میں بتا رہا ہوں ٹھیک ہے ورنہ آپ گھر میں ہی اپنے ہاتھوں سے آگ جلا رہے ہو آزمانے کے لیے اور آپ ہی کپڑے پر لکھ رہے ہو اور آپ ہی ڈال رہے ہو تو یہ ایک گلت بات ہو جائے گی ٹھیک ہے تو یہ ایسا ہوگا کہ آپ کو اس پر ایمان نہیں ہے بھروسہ نہیں ہے کیونکہ آپ آزمان رہے ہو ٹھیک ہے تو ایسے وقت میں میں کہہ رہا ہوں کہ جب مسئبت آ جاتی ہے کبھی وقت آگ لگ جاتی ہے ہمارے گھر میں ہمارے فیملی میں کہیں پر بھی گاؤ کے اندر آگ لگ جاتی ہے جنگل میں آگ لگ جاتی ہے اور بجھتی نہیں ہے پانی سے بھی نہیں بجھ رہی ہے تو آپ کو یہ طریقہ استعمال کرنا چاہیے انشاءاللہ اللہ کے کرم سے آگ بجھ جائے گی اور پانی آپ کو کبھی بھی ڈوبا نہیں سکتا اگر آپ کتنے ہی بڑے پانی میں کیوں نہ چلے جاؤ اگر آپ کو تہرنا نہیں بھی آتا ہے اور یہ اگر آپ پڑتے ہو ریگولر اس کو رٹتے ہو اس کو ہمیشہ پڑتے ہو تو انشاءاللہ کبھی بھی آپ کو پانی نہیں ڈوبا سکتا زہریلے جانور آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے جیسے کہ ساپ بچھو شیر اس ساری چیزیں جو ہے وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گی جو زہریلے جانور ہے وہ آپ کو نقصان اور تخلیف نہیں دیں گے جیہا دوستو اس کو گھر میں پڑو تو گھر کے اندر برکتیں ہوتی ہیں دکان میں پڑو تو دکان کے اندر گراہک نہیں ماتے اتنی گراہک آئیں گے اتنی زہدی دکان میں بھی برکت ہوگی اور جوب پر جانے کے لیے پڑو گے انشاءاللہ جوب میں بھی آسانی ہوگی اگر آپ شادی رشتے کے لیے اس کو پڑھو گے اس میں بھی آسانی ہوگی جس بھی کام کے لیے آپ اس کو پڑھ رہے ہو بس مائنڈ میں اپنے سوچو دماغ میں اور دل میں اپنے سوچو اور وہ کام کرنے کے لیے میں پڑھ رہا ہوں یہ سوچ کر کے اس کو پڑھنا شروع کر دو بنا گنتی کے ٹھیک ہے اور اگر آپ چاہتے ہو کہ روحانیت بڑے میری روحانی طاقت ہے اگر آپ بڑھانا چاہتے ہو تو تب بھی آپ اس کو سوچ لیں اپنے دل کے اندر کہ میں روحانیت بڑھانے کے لیے اس کو پڑھ رہا ہوں اور البرو کو آپ پڑھنا شروع کر دیں اول آخر پہلے ایک ایک مرتبہ یا تین تین مرتبہ دروش شریف پڑھ لیں اس کے بعد میں بنا گنتی کے البرو یا پھر یاب برو دونوں بھی طریقے سے آپ پڑھ سکتے ہو کوئی پرابلم نہیں ہے ٹھیک ہے تو آپ اس کو پڑھنا شروع کر دیں بنا گنتی کے اگر آپ کو روحانیت بڑھانا ہے یا پھر جن کو اپنے پاس بلانا ہے تو اس کو بنا گنتی کے پڑھنا شروع کر دیں ٹھیک ہے اگر کسی کو آپ اپنی باتیں منوانا چاہتے ہو جیسے مان لوگ کوئی آپ کا رشتے دار ہے جو برا مان گیا ہے روڑ گیا ہے کوئی آپ کا دوست ہے جو آپ سے برا مان گیا ہے روڑ گیا ہے یا پھر آپ کی بیوی ہے جو آپ سے برا مان گئی ہے یا پھر آپ کا شوہر ہے جو آپ سے روڑ چکا ہے تو ایسے وقت میں بھی آپ اس کو پڑھ سکتے ہو اس کو پڑھنے کا اس وقت میں کیا طریقہ ہے اس وقت میں آپ کو شریف کیا کرنا ہے آپ کو ایک کئیس مرتبہ البرو پڑھنا ہے والاخر ایک ایک مرتبہ دروش شریف کے ساتھ میں اور تصور اس کا کر کے کہ ایسا سمجھنا کہ وہ آپ کے سامنے کھڑا ہے جو بھی روٹھا ہوا ہے ایسا سمجھنا وہ آپ کے سامنے کھڑا ہے اور اس کے سینے پر دم کر دینا بس اتنا ہی کام رہے گا اور یہ تقریباً آپ کو سات دن تک جاری رکھنا ہے سات دن کے بعد میں وہ خود آپ سے بات کرنے لگ جائے گا تو یہ اتنی زیادی کمالات اس کے اندر ہے کہ آپ گن نہیں سکتے لیکن پھر بھی میں مقتصر سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ بہت زیادہ پاورفل یہ اس میں آسم ہے البرو اور یا برو دونوں بھی طریقے سے اس کو آپ پڑھ سکتے ہو اگر آپ البرو بھی پڑھتے ہو تو بھی آپ کو فائدہ ملے گا اور یا برو بھی پڑھتے ہو تو بھی آپ کو فائدہ ملے گا اور اس کا نقش بھی ملتا ہے نقش بھی آپ اس کو لے سکتے ہو نقش کو بھی اور اپنے پاس جو وہ رکھ سکتے ہو تو بہت سارے کمالات یہ اپنے اندر رکھتا ہے البرو کا وظیفہ کرنے والا اچھے اچھوں کو جھکا دیتا ہے اچھے اچھے کو جھکا دیتا ہے اگر مان لو آپ نے کسی کو اپنی باتیں منوانا ہے تو بھی آپ کر سکتے ہو اچھے اچھے کو جھکا سکتے ہو آپ تو اس کو آپ کو کرنا چاہیے انشاءاللہ کیونکہ اس سے بہت ساری فائدے آپ کو ہو رہے ہیں تو آپ کو اس کے فائدے جو ہے وہ حاصل کرنا چاہیے البرو کا وظیفہ آپ کو کرنا چاہیے کرو گے تو بینہ گنتی کے کرنا سچا ایمان پکا عقیدہ لے کر کرنا انشاءاللہ ضرور آپ کا عمل کامیہ ہوگا اور ایسا مت سوچنا کہ ایک دو دن کر رہا ہو بیس دن کر رہا ہو پندرہ دن کر رہا ہو تو مایوس مت ہونا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا کیونکہ وہ کسی کسی کو آزما کر کے دیتا ہے کسی کو ڈائریکٹلی نواز دیتا ہے تو آپ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس مت ہونا انشاءاللہ اپنا کام کرتے جانا اور سبر کا پھل ہی میٹھا ہوتا ہے یہ آپ سبھی لوگوں کو معلوم ہیں